دوسرا سوال ہے بہت سارے لوگ قرآن و حدیث بیان کر کے نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہیں یہ کہہ کر ان سے سیکھنے سے منع کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں یہ بہت بنیادی سوال ہے اورنگاباد کی سرزمین پر یہ سوال اور بنیادی ہو جاتا ہے کیوں بنیادی سوال ہے دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں کہ علم کس سے لیا جائے اور کس سے نہ لیا جائے اس کے لیے صحابہ اکرام نے علمائی امت نے مستقل ذوابط ذکر کیے ہیں کیا ازباب ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لمبا اور طویل سفر کر کے گئے کوئی ایک حدیث سننی تھی جس محدث سے اس کو صویرے کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے گھوڑے کو اپنے قریب بلا رہا ہے یا برطن کو دکھا کر کے بلا رہا ہے جبکہ برطن میں یہ ہاتھ کے چلو میں چارہ نہیں ہے امام بخاری نے کیا کیا محدث ہونے کے باوجود واپس آگئے کہ ایک شخص جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے علم نہیں لیا کیونکہ ذوابط ہیں اور بعد روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور کے اخیر میں مدینہ میں سو سے زیادہ ایسے فقیح تھے جو قابل احتمال تھے لیکن صحابہ اکرام اور بڑے طابعین ان سے علم لینے سے روکتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو دو طریقوں پر بیان کیا ہے فرمایا ایک تو علم حدیث لینے سے روکتے تھے اور بعد روایات کے مطابق عمومی لحاظ سے علم لینے سے روکتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ان سے علم لینے سے صحابہ و طابعین کیوں روکتے تھے یہ سو سے زیادہ لوگ جو متقی پرہیزگار قابل اعتماد ہیں لیکن ان سے علم لینے سے روکا جاتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے علم اپنے علماء سے یا اسادزہ سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ کتابوں سے پڑھ لیا تھا کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم بن گئے تھے لہٰذا ان کو اپنی ذات کی حد تک علم سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی دوسرے کے سامنے علماء کی اجازت کے بغیر علماء کی توثیق کے بغیر علماء کے بیان اور اجازت کے بغیر وہ کسی دوسرے کے سامنے علم نہیں بڑھا سکتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا ذابطہ ہے اور امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ عبارت موجود ہے یہ دین جو ہے یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے لہٰذا جن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہو دین کو سیکھتے ہو ان کو دیکھ لیا کرو ان پر غور و تدبر کر لیا کرو دیکھو کہ وہ اس قابل ہیں کہ تم سے علم لے یا نہ لے ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھو ایک بہت بڑے اسلاف میں سے عالم دین گزرے ہیں شاید صفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یا کوئی دوسرے امام گزرے ہیں ان کی مجلس میں ایک شخص آیا آیا کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں دینی مسئلے میں یا کوئی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور نے کہا نہیں مجھ کو نہیں سننا ہے کہا قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہ نہیں سننا ہے جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا وہ تو قرآنی آیت بیان کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون آدمی ہے اس کا خلفیہ کیا ہے اس نے کس سے علم حاصل کیا ہے وہ قابل اعتماد ہے کی نہیں ہے میں تو سمجھ جاؤں گا جو بات وہ پیش کرے گا کہ اس میں کیا غلط ہے کیا سہی ہے لیکن تم میں سے کسی کے ذہن میں اس کی غلط توجیح و تعویل یا غلط تعبیر یا غلط تفسیر ایسی پیٹھے گی کہ وہ زندگی بھر اس غلط تعبیر و توجیح کو چھوڑ نہیں پائے گا یہ تصور ہے علم کا تو علم جس سے لیا جائے وہ قابل اعتماد لوگ ہونے چاہیے آپ آنکھ دکھانی ہو تو پیت کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے پیت کا علاج کرنا ہو تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے دل کا آپریشن کرنا ہو تو دماغ کے سرجن کے پاس نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کیونکہ گھانتے ہیں کہ وہ ایسا آپریشن کرے گا کہ مر جائیں گے تو دین جو سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ ہے اس میں غیر متخصص یا غیر علماء کے پاس جا کر کے آپ دین کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور صحابہ اکرام میں یہ چیز موجود تھی صحابہ اکرام کے پاس جب کوئی سوال کرنے آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے رازوں کے بارے میں پوچھے تو عائشہ صدیقہ بتائیں گے وراثت کا مسئلہ ہے تو فلا صحابی رسول بتائیں گے ایمانیات کا مسئلہ ہے تو فلا صحابی رسول بتائیں گے مراث کا مسئلہ ہے تو فلا بتائے گا یہ لوگ احالہ کر دیتے تھے کہ فلا کے پاس جا کر سمجھ لو صحابہ اکرام علم میں تمام علوم میں گہرائی کے ساتھ واقفیت رکھتے تھے لیکن زبان تب تک نہیں کھولتے تھے جب تک پورا یقین حاصل نہ ہو جائے اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں کسی صحابی رسول نے حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعانیم اور بہت سارے بڑے صحابے اکرام سے یہ سوال کیا کہ دوسرے صحابہ تو کسرت کے ساتھ روایتیں نقل کرتے ہیں لیکن آپ لوگ بہت کم روایتیں نقل کرتے ہیں بہت کم حدیثیں بیان کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقعدہ من النار کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بادھا جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابے اکرام علم ہونے کے باوجود روایتیں نقل نہیں کرتے تھے بلکہ متخصص علماء کی جانب یہ حالہ کر دیا کرتے تھے تو یہ اصل میں دین کا ذابطہ ہے ہمیں اس نے سمجھنا چاہیے یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم ایک برادر کی مخالفت کر دے یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے کہ علماء یہ کہیں کہ فلا سے علم نہ لیا جائے یہ جذباتیت کی اور عاطفت کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو یوں ہی روکتے ہیں کہ فلا کی ٹی آر پی یا اس کے ویوز بڑھ جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک ہمیں کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں ہے بلکہ ہم دین کو اس کے اصولوں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی در لگتا ہے کوئی بات کہتے ہوئے کہ کہیں آخرت میں مواخضہ نہ ہو جائے اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جانچ پرک کر کے علماء کی صحبت میں رہ کر کے دین کو حاصل کریں